اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خورم اور آباد رکھے آج آپ کے لئے لکھ رہی ہوں بہت زبردست ہی ہیدر آبادی دالچا کی ریسپی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے روز مرکے کھانوں کو آسان اور بہت ہی مزیدار بناو تو ایک ایسی ہی ریسپی حاضر ہے آپ کے لئے جناب اور بہت سارے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہیدر آبادی سٹائل کا دالچا آج ہم آپ کو برانہ سکھائیں گے اس کو بہت سارے لوگ چینے کی دال لوکی بھی بولتے ہیں بہت مزیدار سالن ہے روٹی نان یا بگھارے بھی چاولوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ لا جواب اور لذیذ لگتا ہے اور ہر دور میں ہر موسم میں آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک پاؤ دال لے لی ہے چینے کی اور اس کو میں بھگو دوں گی تقریبا ہم اس کو آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لئے بھگویں گے اگر آپ دیر تک رکھنا چاہیں تو آپ دیر سے دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر بھگونے کے بعد تقریبا آدھے گھنٹے میں نے بھگویا تھا اس کے بعد میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے چڑھا دیا بوائل کرتے وقت ہم بس تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حلدی اس میں ڈالیں گے اور باقی کچھ بھی نہیں جائے گا سادی دال ہم اس میں بوائل کر لیں گے تقریبا چار کپ میں اس میں پانی شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو چولے پر رکھ کر سٹوف کو آن کر دوں گی اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو اوبا لیں گے یہاں تک کہ دال جو ہے وہ گل جائے تقریبا چالیس منٹ کا وقت لگا تھا پینتیس سے چالیس منٹ کا اور دال ہماری جو ہے وہ بلکل اچھی سی گل گئی تھی اب میں نے اس طرح سے ایک دال گھوٹنی لے لی ہے اور اس کی مدد سے میں دال کو گھوٹ رہی ہوں اور یہ دیکھیں بہت آسانی کی صحت آپ کو گہرہ چمچہ بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی گھوٹ سکتے ہیں لیکن پوری دال کو بلکل چکنا مت گھوٹیے گا تھوڑی سی دال ایسے کیجئے گا کہ میش ہو جائے اور تھوڑی سی دال جو ہے وہ پھرہری رہے کھلی کھلی رہے اس طرح سے دال جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے دکھنے میں بھی اور کھانے میں مزا آتا ہے تو بس اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا اس کو میش کر لیں گے کہ آپ کی تقریباً آدھی دال جو ہے وہ تھوڑی سی میش ہو جائے آدھی ثابت رہے اب ایک کڑھائی میں میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے اور اب ہم لوکی کا پروسیجر شروع کریں گے سب سے پہلے میں نے یہا لیا ہے کڑی پتہ تقریباً آٹھ سے دس کڑی پتے ہیں وہ لے کے ڈال دیئے ہیں اور آدھا کپ میں نے یہا لیا ہے پیاس باریک کٹی ہوئی پیاس ہے اس طرح سے آپ کاٹ کر اس کو فرائے کریں گے کڑی پتے کے ساتھ جب تھوڑی سی جو پیاز ہے وہ فرائے ہو جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے ادھاک اور لیسن کا پیسٹ میں نے فریشلی کٹا ہوا لیا ہے آپ کے پاس اگر پیسٹ ہو گھر میں تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے تاکہ ادھاک اور لیسن کے اچھی سی خوشبو آ جائے اس کے بعد ایک ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں سفید زیرہ چولا جو ہے وہ ہمارا آن ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ میں اس کو کوک کر رہی ہوں مسالے کو اچھی طرح بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ اب میں نے یہاں پر دو بڑے سائز کے ٹیماتر لے لئے تھے تقریبت ایک کپ ہے ان کو میں نے بلکل باریک باریک چاپ کر لیا ہے یہ بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے ٹیماتروں کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ ہاپ ڈن ہو جائیں اور تھوڑے سے گل جائیں بس اسے ذرا اوپر نیچے کر کے ہم اس کو تھوڑی زیر پکائیں گے آدھا کپ پانی لیا ہے وہ شامل کر دیا ہے اور آپ اس کو اسی طرح سے تھوڑا سا گھوماتے رہیں گے چلاتے رہیں گے جو آپ کی ٹیماتریں تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے 1 ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے نمک 1 ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے پسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے پسی ہوئی حلدی 1 ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں پسا ہوا گرم مسالہ بہت سادہ بہت آسان مسالوں کے ساتھ آپ کی بہت ہی لا جواب ریسی بھی بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں بس اسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے اس کے بعد 4 سے 5 ہری مرچے لے لیے تھی میں نے ان کو دو تین حصوں میں کاٹ لیا ہے اس طرح سے کیونکہ چنے کی ڈال اور لوکی اس میں دونوں ڈلتی ہیں تو ایک پاؤں میں نے چنے کی ڈال لی تھی اور آدھا کلو میں نے لوکی لی تھی کیونکہ لوکی جو ہے وہ تھوڑی کم بھی ہو جاتی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ گلنے کے بعد پتہ بھی نہیں چلتی اور اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو یہ دیکھیں بس اب لوکی کو میں نے آدھا کلو جو لوکی لی تھی اس کو چھیل کر اس کے کیوبز کٹ کر لیے تھے اور یہ میں نے تھوڑی سی کچھی لوکی لی تھی تاکہ اس میں بیج وغیرہ نہ ہو اب اس میں میں نے پاونی شامل کر دیا تھوڑا سا پانی ساتھ میں تمام مسالہ جو میں مکس کر لوں گی ایک کپ میں نے پہلے ڈالا تھا اور دوسرا کپ میں نے ابھی ڈالا ہے دو کپ پانی ڈال کر ہم اس کو کور کر کے تقریباً پندرہ منٹ تک پکائیں گے یہاں تک کہ جو لوکی ہے ہماری وہ گل جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لوکی کتنی اچھی گل گئی ہے اب اس میں جو میں نے دال میش کر کے رکھی دی اس میں تھوڑا سا میں نے پانی آٹ کر لیا تھا اور وہ اس میں ہم شامل کر دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو لوکی کا مکسٹر دال والی پتیلی میں ڈال دیں یا دال جو ہے وہ لوکی کے مکسٹر کے ساتھ شامل کر دیں ایک ہی بات ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اوپر نیچے کر کے دال کو اور لوکی کے جو آپ نے سالن بنا کے گریوی والا رکھا تھا مسالہ والا اس کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اوپر نیچے کر کے چولہ آن ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے آدھا کپ املی کا پانی میں نے کیا کیا تھا کہ تقریباً چار ٹیبل سپون املی کو بھگو کر رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے جب وہ سوفٹ ہو گئی تو اس کو ذرا سا کک کر لیا تھوڑا سا جب ایک اوبال آ گیا تو اس کے بعد اس کو ڈھنڈا کر کے اور جو املی تھی اس کو میش کر لیا ہاتھوں سے اور پھر بیجہ لیدہ کر لیا اور جو پانی بچا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اب ایک کپ پانی ہم ڈال کر اس کو تھوڑی سی دیر پکائیں گے تقریباً دو تین منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھیں چنی کی دال لوکی ہر چیز جو واپس میں بہت اچھی سی مکس ہو گئی ہے اب میں اس کو کور کر کے اس کا تڑکہ تیار کر لوں گی فرائنگ پین میں میں نے لیا ہے ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل اور اب اس میں شامل کریں گے ہم رائی دانا ایک ٹی سپون میں نے رائی دانا لیا ہے وہ ساتھ شامل کر لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے سیہ زیرہ لیا ہے وہ شامل کر لیا ہے اگر کالے زیرہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کالے زیرے کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے چار سے پانچ میں نے لیا ہے سابت لال مرچیں وہ ڈال دی ہیں اور جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے روست ہو جائیں اور فرائے ہو جائیں تب اس کو ہم ڈال دیں گے دال کے اوپر اور دال کو کور کر کے رکھ دیں گے چولہ بند کر دیں گے اب اس سٹیج پر اور کور کر کے ہم اس پر رکھ دیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اس سے کیا ہوگا کہ جو روگن ہے آپ کے سالن کا وہ اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں جو میں نے فرائنگ پین میں تھوڑا سا تڑکا بچا تھا اس نے بھی دال ڈال کر اس کو بھی صاف کر لیا ہے اب میں چولے کو بند کر رہی ہوں اٹھکن لگا کے ایک منٹ کے لیے رکھ دوں گے اور یہ دیکھیں جناب زبردست سا دالچا آپ کا تیار ہے سرف ہونے کے لیے زیرہ رائس کے ساتھ ابلے ویچاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ آپ جس بھی چیز کے ساتھ چاہیں اس کو سرف کر سکتے ہیں دوپہر کے کھانے میں تو خاص طور سے بہت ہی لا جواب لگتا ہے اور کسی مزید چیز کے ساتھ ضرورت نہیں ہوتی یہ کمپلیٹ ڈش ہے اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ یہ سالن آپ کا کیسا بنا اور آپ کے گھر والوں کو کیسا لگا ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا چنل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر بلکل بھی مجھ جائیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی مزیدار اور آسان سی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ